السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد عویس عمر صلی اللہ علیہ وسلم مفتی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مفتی صاحب سے آجا ہوں کہچن کریں گے السلام علیکم مفتی صاحب ہمارے ناظرین کو یہ وضع دیجئے گا قبر کے سوالات پاس کرنے کا طریقہ کار بسم اللہ علیہ وسلم دیکھیں محترم عویس بھائی قبر کے سوالات جو بندہ پاس کر لے گا قبر کے سوالوں میں جو پاس ہوگا اور جو فیل ہوگا اس کی نشانی حدیث کے اندر موجود ہے دو حدیثیں ناظرین جو ہیں وہ نے دیکھ لیں ایک سنن ابھی دعوت کے اندر ہے چار ہزار سات سو تریپن نمبر سنتالیس تریپن ابو دعوت شریف میں اور ایک روایت سنن ترمزی کے اندر موجود ہے ایک ہزار اکتر نمبر دس اکتر تو انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آپ اس سے نکال لیں ان دونوں روایتوں کو تو اس کے اندر طریقہ موجود ہے کہ پاس جو ہوگا وہ کیسے پاس ہوگا اور جو فیل ہوگا وہ کیسے فیل ہوگا کیونکہ ہمارے ہم دیکھیں نا جب سوال آتے ہیں امتحان تو لوگ تیاری کرتے ہیں اور پھر وہ خلاصے لیتے ہیں تو اس سے جو نا وہ پاس ہوتے ہیں تو حدیث میں اس کے بارے میں خلاصہ موجود ہے کہ پاس کیسے ہوگا اور فیل کیسے ہوگا تو ان دونوں عدیثوں کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کے سامنے بات آئے گی کہ وہ آدمی جو پاس ہوگا قبر کے سوالوں میں اس سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کون تھا ہے وہ کہے گا اسلام ہے وہ کہا جائے گا تمہارا رب کون ہے کہے گا اللہ تمہارے نبی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو فیل ہوگا اسے کہیں گے تمہارا دین کیا ہے تمہارا اللہ تمہارا رب کون ہے تمہارے نبی کون ہے تو وہ کہے گا ہا ہا لا دنی مجھے نہیں بتا وہ فیل ہو جائے گا اس سے سوالوں کا جواب نہیں آتا ہوگا حدیثوں میں ان دونوں حدیثوں میں جب آپ ان کو سامنے رکھیں گے تو یہ بات موجود ہے کہ پاس ہونے والے کو وہ کہیں گے تجھے کیسے بدا چلا ہے وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور اس پر ایمان لائے سہم قرآن کو پڑھنا حدیث کو پڑھنا دیکھیں خود جب تک آپ نہیں تحقیق کرتے آپ قرآن و عدیث کی جستجو کی طرف نہیں چلتے آپ قبر کے سوالات حل نہیں کر سکتے یہ الفاظ موجود ہیں وہ کہے گا فریشتے کہیں گے تیرے پاس دلیل کیا ہے وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تو وہی اللہ کی کتاب بھی وہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی وہی ہے وہ بندہ کامیاب ہونے والا کہے گا میں نے خود پڑھا ہے تو میں اس پر ایمان لے آیا تو اسے جنت کا سٹیپ کر دیا جائے جائے گا وہ کلیر ہو جائے گا سوال پاس کر لے گا اس امتحان سے وہ جو ہے نا وہ پاس ہو جائے گا جو فیل ہوگا وہ کہے گا مجھے نہیں پتا ہا ہا لادری ہا ہا لادری میں نہیں جانتا اور وہاں پہ وہ ایک بات کہے گا وہ کہے گا لوگ کچھ بات کہتے تھے میں نے وہی بات کہ دی مجھے نہیں پتا اس نے یہ کہا میں نے ویسے کہ دیا اس نے یہ کہا میں نے ویسے کہ دیا لوگوں نے کہا تین عددیں ہیں اس نے کہا جی تین عددیں لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے لوگ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں وہ بھی پیچھے چل پڑا لوگوں نے اسے کہا کہ اہلِ بیعت اور صحابہ کے اپس میں اختلاف تھے وہ لوگوں کے کہنے بھی پیچھے چل پڑا لوگوں نے جو باتیں کی اس نے مان لی نہ پڑا نہ اس پر ایمان لیا تو پڑھنا خود اور ایمان لانا یہ چیز کامیاب کرے گی دونوں روایتیں سنن ابھی دعوت کے اندر آپ دیکھ لیں چارہزار سار سو تریپن نمبر بے سنن ترمزی کے اندر آپ دیکھیں دس اکتر نمبر بے دونہ روایتیں سامنے رکھے آپ کو پتا چلے گا کہ کامیابی کے لیے آپ کو خود پڑھنا پڑے گا اور ان مسائل کی تحقیق کرنی پڑے گی اگر آپ لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو پھر آپ کہیں گے ہا ہا لادری اکول اما یکول اناس میں تو لوگوں کو سنتا تھا جو بڑوں نے کہہ دیا جو ہمارے اماموں نے کہہ دیا جو ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا میں بھی پیچھے پیچھے کہتا رہا یہ جیس جاننم قبر کے اندر پھنسا دے گی بہت شکریہ مجھے جی ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے پرورا میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ